موسیقی اسلامی بھائیو اور ناظرین اگرامی اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لئے اللہ رب العالمین نے کائنات کے آخری امام جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لئے اصوا اور نمونہ بنا کر کے اور پوری انسانیت کا رہبر رہنمائی بنا کر کے بھیجا زندگی کے ہر مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور مسلمانوں کو ایک مختصر سی حدیث کے اندر جو ہماری کامیابی کا تصور ہے وہ بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے کہ کامیاب مومن کون ہے ہماری کامیابی کا پیمانہ الگ ہے لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کا میار اور اس کی کسوٹی الگ ہے لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کے ہاں کامیابی کا پیمانہ الگ ہے اس لئے ان کامیابی کے نسخوں کو پیش نظر اور پیش نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس تین دولتیں آ جائیں دنیا کی تین نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں وہ انسان کامیاب ہو گیا قد افلح فلاح پا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا وہ انسان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نجات کی راہ پر گامزن ہو گیا وہ انسان جس نے اسلام قبول کر لیا من اسلمہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا اللہ نے اسے نعمت اسلام سے نواز دیا یہ دین اللہ کا بہت عظیم اور آخری دین انت دین عند اللہ الاسلام کہا یہ اللہ کا پیارا دین دین اسلام جو اس دین کے علاوہ دوسرے دین پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی اصل دین ہمارے نزدیک دین اسلام ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو کہا کہ جو اسلام قبول کر لے اور دولت اسلام سے اس لئے اس اسلام کی قدر کرنا اور اسلام پر جینا اور مرنا اور اسلام کی زندگی کے ساتھ جینے اور مرنے کی دعا کرنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے ہمارے لئے تو کہا جو اسلام لے آئے قد افلہ من اسلمہ ورزقہ کفافہ اور اسے کفایت بھر روزی دی گئی ضرورت بھر روزی دے دی گئی بہت زیادہ نہیں اور بہت کم نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں رہا کسی کا ضرورت مند نہیں رہا کسی اور کے پیچھے دھوڑنے کی اسے ضرورت نہیں پڑی تو اسلام دے دیا اللہ رب العالمین نے کفایت بھر ضرورت بھر اسے روزی دے دی وَقَنَّاعُ اللَّهُ بِمَا عَتَاهَا اور جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے دی قناعت مطلب کہ اللہ کی شکر گزاری کرنا اسی پر راضی اور خوش ہو جانا اسی کے ساتھ جینا جو اللہ نے اسے دے دیا ہے بہت زیادہ ہرس اور عوست کا شکار نہیں ہونا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی دولت اور ضرورت بھر اللہ کی طرف سے روزی کا مل جانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت اور رضا مندی کا اظہار کرنا کہا وہ انسان یہ کامیابی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے کامیابی کی شہرہ پر پہنچ جاتا ہے اس لئے اللہ نے ہمیں اگر یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے آج کے زمانے میں اسلام جب دنیا کی ساری طاقتیں اسلام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں تو اس لئے اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے ارتداد کا فتنہ بڑھ رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ساج سے چل رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس لئے ہمیں اس اسلام کی نعمت اور دیرا قدر دولت کی قدر کرنی چاہیے اور اس قدردانی کے ساتھ جینا چاہیے اور استقامت کے ساتھ جینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت دی ہے ایمان اور اسلام سے نوازہ ہے اور اگر اللہ نے ہمیں ضرورت بھر روزی دے دی تو بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار آج دنیا میں جو یہ ناشکری ہے جو دنیا میں دین سے دوری ہے دنیا پرستی اور مادہ پرستی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ضرورت بھر روزیوں پر ہمیں صبر اور اتمنان نہیں ہے اور اگر اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو یہ آؤ بہت بڑی ہمارے آپ کے لئے نعمت ہے اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں اور ناظرین گرامی قدر ہمیں اسلام کی دولت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں میں اسلام کی عظمت کو بٹھانا چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری اور قناعت کا اظہار کرنا چاہیے آئی پلس ٹی وی اور اس کی تمام چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور اس کا پیغام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ عام کرنے میں ہم سپورٹ کریں اللہ ہم سب کو اسلام کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قدر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اسلام کی دولت سے مالہ مال فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں